مختلف قسم کی اجازات نے انسانی زندگی کو بہت ہی آسان کر دیا ہے آپ آج ایسی اجازات دیکھیں گے کہ حیران اور پریشان ہو جائیں گے یہ چھوٹا سا سپرے کس کام آئے کا آپ دیکھیں اور حیران ہو جائیں کہ کس طرح سے یہ آگ لگانے کے کام آیا اور وہ ٹائر جو صحیح نہیں ہو پانا تھا یا اس پہ بہت نحنت لگنا تھی گیس بھر جانے کی وجہ سے وہ ٹائر بلکل ٹھیک ہو گیا اور تو اور آپ اس چھوٹے سے فنکشن کو دیکھ لیجئے اتنے بڑے نل کو اس چھوٹے سی پائپ کے ذریعے سے چھوٹے سی ہینڈل کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پانی کو چک کرنے کے لیے کہ کتنا شفاف ہے کتنا میلہ ایسا گلاس لگایا گیا ہے جو کہ ادھر سے ادھر تک کے تمام پانی کو دیکھنے کا موجزب بھی بنتا ہے یعنی شفاف قسم کا پانی ہے یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پرفیوم بھرا جا رہا ہے کچھ بھی ہے لیکن اسے ٹیپ کے ساتھ فل کر دیا جائے گا اور ٹیپ کے ساتھ بند کرنے کے بعد اس میں سے کچھ بھی نہیں نکل سکے گا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے سائنس کی ترقی کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیے کہ ایک چھوٹی سی پین لگی اور اس نے پورے کے پورے ٹائر کو اس طرح سے فلا دیا کہ حیرانی بھریشانی سب ختم دھوان کچھن میں ہو تو بہت ڈسٹرپ کرتا ہے لیکن اب تو ایسے دھویں کو کھینچنے والی چیزیں آگئی ہیں کہ آپ جتنا بھی دھوان پیدا کر لیں سارے کی ساری دھویں کی تمام قسمیں اس کے ذریعے سے کھینچتی چلی جائیں گی اب آپ بتائیں کہ کیسی ایجاد ہے یہ آپ چائنہ کی ایجادات کو تو اب دیکھتے ہی چلے جائیے یہ بیٹھنے کے لیے ایک صوفہ بنا گیا ہے اس کی مختلف شکلیں مختلف جگہوں پر تبدیل ہو جاتی ہیں حصے میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں اور وہ چھوٹا سا حصہ زیادہ پریشانی کا باعث نہیں بنے گا آپ کے لیے یہ تو سٹیمپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹیمپ کسی اور چیز کی نہیں بلکہ الیکٹرک گیجٹ استعمال کرنے کی سٹیمپ ہے یعنی سٹیمپ کے ذریعے سے اندازہ لگایا جائے گا کہ کتنے بٹن کہاں پر لگانے ہیں کون سا بٹن کس انداز سے استعمال ہوگا اور تو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ بھی چیک کیا جا سکے گا کہ اس جگہ پر کون سی ایکسٹینشن دینی ہے آپ نے اکثر گاڑیوں کے الائر ایم دیکھے ہوں گے اب وہ گاڑی پر لگتے ہوئے کس طرح کے لگ رہے ہوتے ہیں کوئی اندازہ نہیں کر باتا جب تک کہ وہ گاڑی پر لگتے رہی ہیں لیکن اس اجاز میں تو اور زیادہ آسانی کرتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے الائر ایم کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس جانب اگر یہ سفر کرے تو کیسی لگ رہی ہوگی اور دوسری طرف سفر کرے تو کیسی لگ رہی ہوگی یعنی الائر ایم کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے یہ کریشر ہے اور اس کریشر نے چھوٹے سے کریشر نے پورے کے پورے درخت کو کریش کر کے رکھ دیا ہے یہ بھی چائنہ کی اجاز ہے اور چائنہ ایسی اجازات میں اتنا ماہر ہے کہ آپ کی حیرانگی بڑھتی چلی جائے گی یہ چھوٹا ساتھ جو آلہ دیکھ رہے ہیں یہ بنیادی طور پر گھاس کو اس مختلف انداز سے اکھارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنے کے بھی کام آتا ہے ایسی گاڑی دھولائی کا انداز آپ حیران پریشان ہوں پہلے اس کے اوپر سرف پھینکا جاتا ہے اور پھر سرف پھینکنے کے بعد اس خوبصورت انداز سے پانی پھینکا جاتا ہے کہ حیرانگی بڑھتی چلی جائے گی اس کے ذریعے سے پانی کو کتنی آسانی سے اس ٹب میں پھینکا جا رہا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو پانی سنداز سے پھینکا نہیں جا سکتا تھا لیکن یہ ایکسٹینشن کا کام دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے دور سے دور تک بھی پانی کو پھینکا جا سکتا ہے اور تو آر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ آر نہیں ہے بلکہ ایک ایسا باکس ہے جس کی مدد سے آپ کچھ بھی ایک جگہ سے دوسر جگہ شفٹ کرنا چاہیں تو آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس میں ٹوٹنے کا بھی خدشہ نہیں ہے دیکھئے تینوں باکسوں کو انہوں نے توڑنے کی کوشش کی لیکن یہ باکس جس انداز سے بنایا گیا یہ باکس نہیں ٹوٹ سکا کیوں اب اس باکس کو استعمال کریں گے تو ہی پتہ لگے گا اب یہ لڑکی کیا کرنے جا رہی ہے کچھ معلوم نہیں ہے آپ دیکھیں گے تو ہی پتہ چلے گا کہ لڑکی کرنے کیا جا رہی ہے اس لڑکی نے اس چھوٹی سی بائک کے دھویں کے ذریعے سے آگ اجھا دی اب یہ کیا انداز تھا یہ تو معلوم نہیں ہو پایا لیکن کیا ان کیلوں کا معلوم ہو پائے گا یہ دیکھنا ابھی باقی ہے ان کیلوں کے ذریعے سے کیا ایسے کام کیا جا سکتے ہیں اور کس طرح سے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس سیکشن میں آپ دیکھ لیجئے یہ وائر ٹوٹ گئی اور وائر کے ٹوٹنے کے بعد اسے استعمال نہیں کیا دا رہا تھا کہ اس کے اوپر انہوں نے ایک extension چڑھا دی اور اس extension کے چڑھانے سے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور لائٹر کے ذریعے سے اسے ٹائٹ کر دیا گیا اب آپ بتائیے کہ کیا یہ کارامہ چیز ہے یا نہیں ہے یہ مختلف سائسس میں بھی دستیاب ہے مختلف رنگوں میں بھی دستیاب ہے یہ جو رپٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس رپٹ کو ویسے تو اگر استعمال کیا جائے تو کچھ زیادہ نقصان نہیں ہے لیکن اس رپٹ کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ یہ ہاتھ پر نہ لگے اور اس کا نقصان دوسروں کو نہ ہو اور دوار اس کو اس انداز سے ڈیولپ کیا گیا ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں کسی بھی چیز کے نقصان کی طرف نہ جائے اس رپٹ کو دیکھئے اس طرح سے اسے گھمایا گیا اور گھمانے کے بعد کس طرح سے درمیانی حصے کو کھنچا گیا ہے کہ اس کا تو حصہ دوسرا حصہ ہی نامعلوم بن گیا یعنی معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ یہاں پر جوڑ لگا ہوا ہے یا یہاں پر رپٹ لگی ہوئی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتائیے کہ یہ ایجاد آپ کو کیسی لگی ہے اور یہ ایجاد آپ کو کیسی لگی ہے کہ خود ہی اس حصے کو کاٹتی چلی جا رہی ہے اسے انگل بتا دیا گیا اور اس انگل کے بتانے کے بعد یہ خود ہی اس زمینی حصے کو ٹکڑے کو کاٹتی چلی جا رہی ہے یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ برف ہے یا کچھ اور لگ رہا ہے ویسے مجھے تو برف نہیں لگ رہی کوئی مثالہ لگ رہا ہے اور یہ مثالہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینکا جانے کی کوشش ہے یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکعی ہے اور مکعی کو اس انداز میں پھینکنا آپ حیران ہوں گے لیکن یہ مکعی سے تیل نکل رہا ہے اور تیل نکلنے کے بعد اس کا جو پھوک ہے وہ ادھر پھیلائے جا رہا ہے اس کے بعد آپ اس جگہ کو دیکھئے ان ٹائلز کو رکھنے کے لیے کس طرح سے زمین کو صاف کیا گیا اور کتنی زیادہ زمین کو صاف کرنا ضروری تھا آپ نے اسے دیکھا ہی دیکھا لیکن اب تو سب سے بڑی مزدار بات یہ ہے کہ اس کو لگانے کے لیے بھی رولر آ گیا ہے یعنی سیمٹ کو لگانے کے لیے رولر آ چکا ہے یہ لائٹ کتنی تیز ہے کتنی شاندار ہے آپ دیکھیں کہ پورے کے پورے علاقے کو اس نے روشن کر دیا یہ چھوٹی سی لائٹ ہے اور یہ آسمان تک جاتی ہے اس میں مختلف رنگ ہیں ییلو بھی ہے اور لائٹ کلر بھی ہے وائٹ کلر بھی ہے جو کہ بہت خوبصورت انداز میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے سے یہ جو ورما آپ دیکھ رہے ہیں یہ ورما سمندروں اور دریاؤں کے کناروں کو سراخ کرنے کے کام آتا ہے دریاؤں کے کناروں کو سراخ کرنے کیوں ضرور پیش آتی ہے کیونکہ یہاں سے پانی کو نکالنا ہوتا ہے اور پانی کو نکالنے کے لیے اس جگہ میں سراخ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جو ہی اس کو نکالا نیچے سے پانی اُبلنے لگ جاتا ہے اور یہ اکثر سرد علاقوں میں ہی استعمال ہوتا ہے یہ آپ جو جمپ دیکھ رہے ہیں یہ جمپ کسی اور چیز کا جمپ نہیں ہے بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی مختلف چیزوں کو دبا کر اس میں سے نکالنے کے لیے سے استعمال کیا جائے گا جیسا کہ آپ اس کے ذریعے سے ٹائر میں سے ہوا نکالتے ہوئے ٹائر کو مختلف انداز سے نکال کر استعمال کر سکتے ہیں اب آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو یہ ایک ایسی ایجاد لگی ہے اور دوار چھوٹی سی کلم کے ذریعے سے پورے کے پورے ششے کو توڑ دیا جاتا ہے اور تھوڑا بھی اس انداز سے جاتا ہے کہ کوئی خاص فرق بھی نہیں بڑھا ہوتا اور لائن بھی اتنی سیدھی کہ تمام لوگ حیران رہ جائیں خیر آپ نے اس سے پہلے ایسی ایجاد نہیں دیکھی ہوگی ایسی ایجاد آپ دیکھیں گے تو حیران اور پریشان ہو جائیں گے یعنی اتنے خوبصورت انداز کی یہ پرچ اور پیالی بنائی گئی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور سوچے گا بھی کیسے کیونکہ اس نے ایسی ایجاد پہلے نہیں دیکھی ہوگئی یہ گارہ اور مٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ گارہ اور مٹی نہیں ہے بنیادی طور پر یہ کچھ ایسی چیز ہے جس کو کلر کہا جاتا اور اس نے خوبصورت انداز میں اتنے خوبصورت انداز میں اس کو کلر کیا گیا ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں پر اس کے بعد دھونے کے بعد اس کا کلر اتنا صاف آتا ہے کہ حیرانی پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے یہ جو چھوٹی سی گاڑی ہے یہ چھوٹی سی گاڑی بنیادی طور پر شاید پہاڑوں میں چلانے کے لیے بنائی گئی ہے اس کے اتنے مضبوط طائر لگائے گئے ہیں کہ اس کی ایکسٹینشن کو دیکھ کر ہی تمام کے تمام لوگ پریشان اور حیران رہ جائیں دریا کے ساتھ اگر کوئی علاقہ ہو اور پہاڑی علاقہ ہو اور آپ کو ڈر ہو کہ آپ دریا میں گر جائیں گے تو پھر اس مشین کو استعمال کرنا آپ کے لیے زیادہ سود مند ثابت ہو سکتا ہے